دوسری بجا ہے کہ جو آٹھ فروری کو جنہوں نے ووٹ چوری کیے تھے ان کو تحفظ دینے کے لیے اور تیسری بجا تو آپ سب کو پتہ ہی ہے پی ٹی آئے کو ختم کرنے کے لیے انہیں نے کہا یہ تین بجوہات ہیں جس کے تحت یہ ایکسٹینشنز دی جا رہی ہیں جس کے تحت آپ کا آئین کو ختم کیا جا رہے اور ججز کی بھی تعداد بڑھائی جا رہی ہے اور وہ ججز کی تعداد آپ یہ سوچ لیں کس کے لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ جو سارے چور چاہے ووٹ چور چاہے آپ کے پاکستان کی لانڈری جو سارے جو پیسوں کی چوری جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا ہے ان کو تحفظ دینے کے لیے اور آپ کو پتہ ہے کہ لور کورٹس میں جہاں پہ ججز کی ضرورت ہے کسی نے بات کی اس آئین کے اندر جو ترمیم کر رہے ہیں کہ لور کورٹس کے اندر بڑھائے جائیں السلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کیونکہ جب لور کورٹس کے اندر ججز بڑھائے جائیں گے اس میں کس کو فائدہ ہونا تھا عوام کو کسی کو عوام کی فکر ہے ہمارے یہ جو اس وقت سترہ سیٹوں کی جو نیشنل اسیمبلی بیٹھی ہے انہوں نے ان کی فکر کی ہے کہ یہ لوگ سال ہا سال کورٹس کے تھکے لگاتے ہیں ان کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ ان کے جو پیسے ختم ہو جاتے ہیں وہ کرزوں پہ آ جاتے ہیں کس لیے کیونکہ ہمارے پاس جاجز ہی نہیں ہے کہ ان کے کیسز سن سکیں لور کورٹس میں لیکن کتنی جلدی میں اور بغیر کسی ایک ایک دن کے اندر فیصلہ ہو رہا ہے کہ جاجز سپریم کورٹ میں بڑھا دیے جائیں تو یہ آپ کو سب کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ پاکستان کے ساتھ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے اور عمران خان چاہتے ہیں کہ اب آپ کا وقت آ گیا ہے کہ آپ اس پہ اتجاج کریں آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ پورا میں اتجاج کر سکتے ہیں اور آپ کا یہ حق کوئی بھی آپ سے نہیں لے سکتا یہ آپ کسی سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے یہ آپ کوئی انتشار نہیں پھیلانے نکل رہے ہم جب فیملیز نکلتی ہیں ہمارے بچے ساتھ نکلتے ہیں خواتین نکلتی ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو لے کے نکلیں گے اگر آپ کا خیال ہو کہ ہم نے یہاں کوئی انتشار پھیلانے ہم کوئی دہشتگرد ہیں ہم اپنا حق مانگنا ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا حق مانگے تو آپ نے جو پہلا ہمارا اتجاج کیونکہ انہوں نے اجازت نہیں دینی کیونکہ انہوں نے نو سی نہیں دینا ہم سارے شامل ہوں گے اپنے آزادی کے لیے لیاقت باغ اور یہ ہفتے کے روز ہیں یہ ہفتے کے روز اٹھائیس تاریخ کو ہم لیاقت باغ جائیں گے کیونکہ ہمیں پتہ نو سی نہیں ملنا اگر نو سی نہیں ملنا ہم پرمہ انتشار کے لیے جائیں گے اور لوئے سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ جو ڈشری کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ جیسے آپ دوہزار سات میں آپ نکلے تھے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ دوہزار سات میں ہم لوگ اس لیے گئے تھے کیونکہ لوئے نے کال دی تھی ہم ہائی کورٹ میں گئے وہاں پہ شیلنگ ہو گئی سٹیر گیس شیلنگ ہوئی اور وہاں پہ ہم ساتھ موجود تھے لائرز کے ساتھ لیکن ہماری جو لیڈرشپ تھی جو ڈشری کی آزادی کے لیے اس وقت لائرز نے دی تھی اب ہم لائرز سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں ابھی بھی لیڈرشپ دیں گے آپ جو ڈشری کے تحفظ کے لیے کیونکہ جو ڈشری کا تحفظ ہوگا تو ہمیں بھی انصاف ملے گا تو انشاءاللہ اٹھائیس کو لیاقت باغ مہربانی ناظرین اگرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ راولپنڈی جلسے کے حوالے سے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ اٹھائیس ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی میں جلسہ کرنے جاری ہے اسی پر شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہا کہ لکھا کہ راولپنڈی جلسے کی کال ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلکل بھی پسند نہیں آئی وہ نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے راولپنڈی میں جلسہ ہو تو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے اندر سے کچھ لوگوں کو رازی کرے گی جلسے کی جگہ ریلی کی طرف ان کو لائے جائے گا کہ ان کا خیال ہے کہ ریلی کا امپیکٹ کم آئے گا تو ان کو ریلی کی طرف لے جائے جائے مگر عمران ہان صاحب نے کہا ہے کہ جلسہ کرنا ہے نفسی ملے یا نہ ملے جلسہ تو ہوگا راولپنڈی میں اور ناظرین علیمہ ہان صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہان صاحب نے کہا ہے کہ لہور میں دوبارہ سے جلسہ کریں اور جلسہ منارے پاکستان پر کریں ناظرین آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے کہ یہ جو راولپنڈی میں جلسہ ہونے جا رہا ہے 28 ستمبر کو کیا یہ ہو پائے گا یا نہیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دے انجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ